موسیقی نید آتی نہیں میں کیسے سو جاؤں کوئی شہ دل کو بہلاتی نہیں میں کیسے سو جاؤں تم ہی تو ہو شب غم میں جو میرا ساتھ دیتے ہو سیتاروں تم کو نید آتی نہیں میں کیسے سو جاؤں ایک زوردار تعلیوں سے کالے لباس میں ایک نوجوان خوبصورت سا چہرہ جناب شاہ خالد منکہ آپ حضرات ایک زوردار تعلیوں سے استقبال فرماتے ہیں جناب صدر محترم شکیل احمد صاحب کنمینر مشاہرہ محترم ڈاکٹر اقبال صاحب شوقت بھائی ارشد خان صاحب لیاقت بھائی ان تمامی دیگر حضرات کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو شروع سے لے کر اب تک وہ ڈائیز کو سبھالے ہوئے بیٹھے ہیں اور آپ کا بھی بہت بہت میں ممنون ہوں مشکور ہوں جو جب میں آیا تھا شروع میں دوستوں تو یہ پورا گراؤنڈ بھرا ہوا تھا لیکن اس وقت اور اس وقت میں بہت فرق ہے لیکن اس وقت بھی اتنے ہی لوگ سننے والے موجود تھے جتنے اس وقت دکھائی دے گئے ہیں میں ایک مطلع پیش کرتا ہوں دوستوں یہ سرزمین آدم گڑ اور یہ ماحول ہے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمیشہ اچھے شیروں کی اور شاعروں کی پذیرائی کی ہے آپ نے میں ایک مطلع پیش کرتا ہوں تمامی اپنے شور حضرات کی بھی شرکت چاہوں گا مطلع پیش کرتا ہوں کہ وہ بھی تو ایک بشر تھا وہ بھی تو ایک بشر تھا دنیا یہ کہہ رہی ہے وہ بھی تو ایک بشر تھا اگر شاعری ہو گئی ہو تو دھوائے چاہوں گا پیش کرتا ہوں کہ وہ بھی تو ایک بشر تھا وہ بھی تو ایک بشر تھا دنیا 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 یہ کہہ رہی ہے وہ بھی تو ایک بشر تھا 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 دنیا یہ کہہ رہی ہے دنیا یہ کہہ رہی ہے بعضہ بھی تو ایک بشر تھے وہ بھی تو ایک بشر تھا دنیا یہ کہہ رہی ہے وہ بھی تو ایک بشر تھا دنیا یہ کہہ رہی ہے دنیا یہ کہہ رہی ہے فرش زمین پہ جس نے جس نے فرش زمین پہ جس نے جنگت اتار لی ہے فرش زمین پہ جس نے جنگت اتار لی ہے وہ بھی تو ایک بشر تھا اور ثانی مطلعہ پیش کرتا ہوں دوستو بطر خاص ملاجہ پہ میں آپ نے شاعری کی حفاظت کی بہت شکریہ آپ کا پیش کرتا ہوں ڈائز کے تمامی اپنے دیگر صاحبان حضرات کی دعائے لے پہ بہت اچھے بھائی 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 تو ایک بشر تھا بھائی 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 ب افسوس کی گھڑی ہے بعد عذاب مسجد کھانے پڑی ہوئی ہے افسوس کی گھڑی ہے افسوس کی گھڑی ہے شکریہ محسن بھائی یہ آخری وقت ہے میں آخری شائر میں آپ سے کہہ بھی نہیں سکتا کہ آپ مجھے داد دو کیونکہ انرجیت اتنا کام کرنی تھی آپ کی کام کر گئی لیکن آپ بیٹھے ہیں میرے لئے یہ میرے لئے بہت خوشی کی بات ہے میں ایک مطلع اور پیش کرتا ہوں بطور خاص ملادہ ملک جا سہارا نہیں ہوتا یہ چار مصرے ہیں دوستو میں ناتیا مشاعرے میں غزل کے مشاعرے میں بھی پڑھتا ہوں جب اس کی فرمائش ہوا کرتی ہے میں پیش کرتا ہوں بطور خاص راشد کمال میں نابدہ مشاعرہ میں اس کی شرکت ضروری چاہوں گا دھیر ساری اس سے دعائیں چاہوں گا میرا بڑا بھائی کاوشتو دلوی اور تمامی دیگر سائبان کی دعائیں ملادہ کریں ملادہ کریں کہ تیرا 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 میرے مالک جو سہارا نہیں ہوتا سہارا نہیں ہوتا تیرا تیرا میرے مالک جو سہارا نہیں ہوتا سہارا نہیں ہوتا دن بھر کی مشاکت سے گزارا نہیں ہوتا گزارا نہیں ہوتا دنیا میں دنیا میں محمد کی جو آمد نہیں ہوتی دنیا میں محمد کی جو آمد نہیں ہوتی اللہ ہن قرآن اتارا نہیں ہوتا اتارا نہیں ہوتا اے بابا 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 اتارا نہیں ہوتا تیرا تیرا میرے مالک جو سہارا نہیں ہوتا سہارا نہیں ہوتا دنیا میں دنیا میں محمد کی جو آمد نہیں ہوتی اللہ ہن قرآن اتارا نہیں ہوتا اتارا نہیں ہوتا اللہ ہن قرآن اتارا نہیں ہوتا اتارا نہیں ہوتا اتارا نہیں ہوتا اس مشاہرے کے سیکریٹری شاداب خان صاحب میرے بڑے بھائی وہ جہاں بھی ہوں اپنی دعاوں سے مجھے نواز دے میرے بڑے بھائی اسد ماولی صاحب کی بھی دعائیں لیتے ہوئے میں ایک مطلع اور پیش کرتا ہوں اگر آپ کو پران لگے تو چھوٹی سی گزارش ہے آپ سے آپ ذرا سا قریب آ جائیں جو جی آئے سامنے والی کرسیاں کھالی ہیں اگر آپ اس کو پور کر لیں گے تو مجھے بہت مزا آئے گا اگر نہیں آئیں گے تو کوئی بات نہیں آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں بس اسی طریقے سے اسی سلکے سے آپ سماعت کر لیں میرے لئے یہ سند ہوگی میں پیش کرتا ہوں مطلع ملادہ مطلع سنے لوستو کہ اے مسلمانوں تمہیں خدار ہونا چاہیے 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 ہر جگہ ہر جگہ ایمان کا اظہار ہونا چاہیے اظہار ہونا چاہیے اے مسلمانوں تمہیں خدار ہونا چاہیے خدا رمونا چاہیے خدا رمونا چاہیے شالم صبح صاحب سرائی میر سے چل کر اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آپ سامے حضرات کے ساتھ موجود ہیں میں ان کی شرکت ان کی دعائیں لیتے ہوں میں شیر پیش کرتا ہوں اے مسلمانو تمہیں لیا کریں اے مسلمانو تمہیں کہ پاپ آدہ خود ہو اور خادم ہو بیٹھا اونٹ پر پاپ آدہ خود ہو اور خادم ہو بیٹھا اونٹ پر خادم ہو بیٹھا اونٹ پر پاپ آدھا خودے ہوئے پاپ آدھا خودے ہوئے خادموں گھ پیٹھا اونٹ پہ ایسا انسا قوم کا سردار ہونا چاہ گئے سردار اے بہت اچھے بھائی باہ 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 ایسا انسا قوم کا سردار ہونا چاہ گئے سردار ہونا چاہ گئے نو جانو آپ کی داد مجھے نہیں مل رہی ہے شاید یہ وہی مائک ہے یہ وہی جگہ ہے وہی کنوینر ہیں وہی سیکریٹری ہیں وہی تمامی دگر حضرات موجود ہیں جو اس کے پہلے مشاعرہ ہوا تھا پچھلے ساتھ کتنا خوبصورت ہوا آخری شاعر کو کس طریقے سے سنا گیا پہلے شاعر کو کس طریقے سے کس طریقے سے سنا گیا میں ذرا سا آپ سے مزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات ایک دفعہ تالیاں وجاہ کر میرا حوصلہ بڑھائیں تاکہ میں کچھ شعر اور پڑھتا ہوں کیونکہ آخری شاعر ہوں آخری شاعر کے ساتھ یا تو بہت زیادہ انصاف ہوتا ہے یا تو ہوتا ہی نہیں میں اگلا شعر پیش کرتا ہوں لیلا اکھائیں بھائی شاعر کھائی بھائی 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 بھ ایسا انسان قوم کا سردار ہونا چاہیے سردار ہونا چاہیے اب جو شیر میں پلنے جا رہا ہوں دوستو ایک ایسی تاریخ ہے ایک ایسی تاریخ میں پیش کرتا ہوں آپ کی سماعتلت بھروسہ یہ اہلیان آزم گڑھ کے حوالے میں یہ شیر کرتا ہوں بھائی 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 یہ سب آپ کے جو بچے ہیں یہ سب آپ کو چاہنے والے ہیں میں نے اسی لئے تو آپ کا شکیہ دا کیا کہ آپ آخری وقت میں میرے لئے بیٹھے ہیں پھر زوردار تعلیوں سے انہیں آپ حضرات بیدار کر دیئے دیکھیں اتنے آپ کے چاہنے والے ہیں اور شاہ خالد بھائی پھر وہی بات میں کہوں گا کہ آپ کو یہ عوام اتنے لوگ اس انداز سے چاہتے ہیں جیسے مرنے والا زندگی چاہتا ہوں یہ آپ کے چاہنے والے آپ جھوم کے پڑھئے اور اس وقت تک آپ کو پڑھنا ہے جب تک معزید کی ازوان نہ ہو بہت شکریہ چلیے اب یہ ذمہ داری ہمارے کندے پہ آ گئی ہے تو انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کچھ غزلیں ہیں تغزل کی غزل کچھ رومانی غزل بھی آپ تک پہنچانی ہیں نوجوانوں کی خدمت کرنی ہے مجھے میں پیش کرتا ہوں دوستوں اس شیر میں آپ میرا استقبال کیجئے اگر میرا یہ شیر آپ کے دل کو چھو جائے میرا یقین ہے میرا ایمان ہے کہ آپ مجھے اس شیر پہ نمازیں گے میں پیش کرتا ہوں بھائی اصل کہ اے مسلمان نو تمہیں خوددار ہونا چاہیے خوددار ہونا چاہیے کہ یاد رکھے گی قیامت تک اسے دنیا ضرور یاد رکھے گی قیامت یاد رکھے گی قیامت تک اسے دنیا ضرور اور شرط ہے صدیق جیسا یار رکھنا چاہیے یار رکھونا بھائی اصل tireں رکھے گی بھائی شکیل صاحب تمامی حضرین اور جن کے نام میں نہیں جانتا ہوں ان سے معذرت